پڑی خبر سے ماتورہ سے پڑی خبر ہے جار شرکش جنبھو میں ویواد میں آج ماتورہ کورٹ میں منی شادہو کے دعوے پر سنوائی ہوگی سیویل جج سیوی نیار دیویزن کے عدالت میں سنوائی ہوگی ہائی کورٹ نے ویوادت اسطل کے سروے کے پراتنا پتر کو لے کر آدیش دیا ہے پراتنا پتر کو لے کر چار مہینے میں نستارن کے آدیش دیا ہے اندو پکش ویوادت اسطل کے سروے کی مانگ کر رہا ہے وہیں مسلم پکش دعوے کی پوشنیتہ پر پہلے سنوائی چاہتا ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں آج ماتورہ کورٹ میں منی شادہو کے دعوے پر سنوائی کی جائے گی جس میں ہندو پکش اور مسلم پکش آمنے سامنے سیویل جج سینئر دیویزن کے عدالت میں یہ سنوائی ہے شرکش نے جنبھو میں ویوادت میں سنوائی ہونی ہے ہائی کورٹ نے ویوادت اسطل کے سروے کے پراتنا پتر کو لے کر آدیش دیا ہے پراتنا پتر کو لے کر چار مہینے میں ہی نستارن کے آدیش دیئے ہیں ماتورہ کورٹ میں منی شادہو کے دعوے پر سنوائی ہوگی ہندو پکش ویوادت اسطل کے سروے کی مانگ کر رہا ہے جبکہ مسلم پکش دعوے کی پوشنیتہ پر پہلے جو ہے وہ سنوائی چاہتا ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں شرکرشن جنبھومی ویواد جس میں آج سنوائی ہونی ہے سیویل جج سینیا ڈیویزن کی عدالت میں یہ سنوائی ہوگی ہائی کورٹ نے ویوادت اسطل کے سروے کے پراتنا پتر کو لے کر آدیش دیا ہے اور پراتنا پتر کو لے کر چار مہینے میں نستارن کے آدیش دیئے گئے ہیں گیان ویپی پریسر میں ملے شیولنگ کی کاربن ڈیٹنگ کو لے کر اب چودہ اکٹوبر تک انتظار کرنا ہوگا کیونکہ کل ہوئی سنوائی کے بعد اس پر فیصلہ چودہ اکٹوبر کو آئے گا مسلم پکش اس کا ویروت کر رہا ہے اور سپریم کورٹ کا حوالہ دے رہا ہے وہ ہندو پکش کو امید ہے کہ چودہ اکٹوبر کو شیولنگ کو لے کر بڑا فیصلہ آئے گا وارنسی کے گیان ویپی پریسر میں ملے شیولنگ کی آکرتی کی کاربن ڈیٹنگ ہوگی یا نہیں اس پر اب چودہ اکٹوبر تک انتظار کرنا پڑے گا منگلوار کو زلہ جج اجے کرشنو بشریش نے اس پر سنوائی پوری تلی ہے منگلوار کو سنوائی کے دوران انجمن انتظامیہ نے اپنا پکش رکھا ایسا مانا جا رہا ہے کہ چودہ اکٹوبر کو کورٹ میں شیولنگ کو بیرہ نقصان پہنچائے آئیو سیما کی جانچ کو لے کر آدھے اشاہ سکتا ہے لیکن مسلم پکش کاربن ڈیٹنگ پر کچھ الگ ہی دلیل دے رہا ہے سپریم پورٹ کے آدیش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں جہاں شیولنگ ملنے کی بات کہی جا رہی ہے وہ شیط کو سر اکشت کرنے کو کہا گیا ہے اس لئے وہاں کسی طرح کی قدیویدی نہیں ہو سکتی ہے پورٹ میں پلینڈیپ کے کاربن ڈیٹنگ کی جو اپلیکیشن تھی اس پر خیش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ جس چیز کی کاربن ڈیٹنگ یہ کرانا کر رہا ہے اس کی کاربن ڈیٹنگ سمبھاؤ نہیں ہے دراصل اس سال مئی میں گیاں نواپی مسجد کا سروے ہوا تھا اس پر ہندو پکش نے دعویٰ کیا تھا کہ مسجد کے وجو خانے کی بیچ میں ایک کثرت شیولنگ ملا ہے وہیں مسلم پکش اسے فوارہ بتا رہا ہے یاچگا کرتاؤں کی مانگ ہے کہ شیولنگ کی کاربن ڈیٹنگ کے ساتھ ساتھ بیگیانک جانج کرائی جائے اس کے ساتھ ہی ان کی یہ بھی مانگ ہے کہ اس کے لئے شیولنگ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچائے جائے اس کا مقصد یہ پتا کرنا ہے کہ یہ فوارہ ہے یا شیولنگ اس کے لئے کاربن ڈیٹنگ سے بیگیانک ستاکشے ملے گا اب اس کے لئے چودہ اکٹوبر تک انتظار کرنا پڑے گا چودہ اکٹوبر وہ دن ہوگا جس دن گیاں نواپی میں ملے شیولنگ کی آئیو سیما کی جانج کے لئے کوٹ آدیش پاریت کرے گا فیلحال پرتی اتر انجمن انتجامیہ کمیٹی کے دینے کے بعد آدیش کو سرکچیت رکھ لیا گیا ہے ویڈیو جنلیسٹ سوشان مکھر جی نیو سٹیٹ واران نفیل بڑھتے آگے بڑی خبر آپ کو بتا دیں آج مکہ منتری یوگی آدھت رات آئیودھیا دورے پر رہیں گے رامان اوجہ چارے کی مورتی کا انعورن کریں گے شیرام منتر مہا یک میں شامل ہوگے آج ویرات ست سمیلن ہوگا مدھر پردیش کے سیم بھی اس میں شامل ہوگے تیرہ کروڑ پار شیرام مہا منتر کا جاب کیا جائے گا پانسو ایک جاب کو کی ٹیم یہ منتر جپے گی ساتھی ساتھ ایک ایک کروڑ تیس لاکھ آہوتیاں جو ہیں وہ ڈالی جائیں گے کسی اب یوگی کا آج ویڈیہ دورہ ہے صبح تس بچ کر قریب چالیس منٹ پار آج ویڈیہ پہنسنے کا آج ویڈیہ کارکرم ہے رامہ سوامی منتر جائیں گے مکہ منتر یوگی حالتنا جہاں وہ رامہ آنوجہ چاری کی مورتی کا ناورن کریں گے آج ویڈیہ دورہ پر رہیں گے اتر پردیش کے مکہ منتر یوگی حالتنا ایک دن کے آج ویڈیہ دورہ پر رہیں گے جہاں وہ رادہ کرشن ٹیمپل میں رامہ آنوجہ چاری کی مورتی کی استھاپنا کریں گے اور اس دوران وہ منتر میں لگ بھاگ لگ بھاگ ایک گھنٹے کا وقت جو ہے ویتیت کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو یاد ہوگا لطا مانگشتر چوکیو دکارٹن کے سمیں میں ہی آج ویڈیہ میں رامہ آنوجہ چاری کی مورتی استھاپنا کرنے کی گھوشنا کی گئی تھی اور ان کی ایک ہزار وی جہنٹی کے موقع پر رام نگری میں رامہ آنوجہ چاری کی مورتی کے استھاپنا ہو رہی ہے اتر پردیس کے سسوی مکہ منتری یوگی آدیتنات کا عیدہ دورہ ہے اور لگاتار اگر آپ بات کریں تو یہاں پر یوگی جی کا لگاتار دورہ ہی رہتا ہے کہ بات کریں دیں اگر ابھی کل دن پہلے ہی آئے تھے لطا مانگشتر چوکیو دکارٹن نے لوکارپڑ کیا تھا آج رامہ آنوجہ چاری جی مہارات جی کی مورتی کا نوران کریں گے ہمارے ساتھ میں محلہ ہے انہیں سے جاننا چاہیں گے ہم بہنگنور سے آئے ہیں ہم لوگوں کو بہت کچھ ہے اور اس کے پہلے سینگر میں کیا تھا ابھی آیادیا میں کر رہے ہیں اس کے بعد گجرات میں کر رہے ہیں اس کے بعد نومبر ٹونٹی فیفت کو کنیا کماری میں کر رہے ہیں اور اس کے بعد جگہنات پوری میں کر رہے ہیں بھائی صاحب ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں بہت بڑیا لگ رہا ہے اور یہ ٹوٹل پانچ مورتی ہے لوکارپن ہونے والا ہے یہ دوسرا ہے اور مہارات جی یوگی عدیتینا جی اس کا لوکارپن کریں گے بہت بہت بڑیا لگ رہا ہے ہم لوگوں کو اور یہ ہے سٹیچو آف ڈگنی کی پہلے والا جو ہوا تھا وہ سٹی نگر میں ہوا تھا سٹیچو آف پیس تو ہم بہت اتصائت ہے کافی لوگ بینگلور سے چنمی سے سب آئے ہوئے بہت بڑیا لگ رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مورتی کان آوران ہو رہا ہے خود مکہ منتری یوگی عدیتنات آئیں گے رامانو جاچار جی کی مہارات جی کی مورتی کان آوران کریں گے اور ساتھ میں سرادھالوں کی بھی بھیر کافی ہے اور سام کو مکہ منتری کے دوسرے کارکال کے پرثم دی پوستوں کا بھی کی بیٹھر کریں گے اور ساتھ میں سبی سمکاریوں کی سمیچھا کی جائے جائے لیں گے آئے جیسے نیلیشٹڈ کے لیے آخان پرتاب سنگھ اور اس پیچ بڑی خبر آپ کو ہوتا ہے بریلی میں ریلوے کرمچاریوں کی بڑی لاپروائی دیکھنے کو ملی ہے ٹرین آنے کے بعد بھی فاٹک کھلا رہا الکھنات منتر فاٹک پر یہ بڑی لاپروائی سامنے آئی ہے لاپروائی دیکھنے کو ملی ہے روزانہ اگر بات کی جائے تو سیکلوں کی سنکیہ میں شردھالو آتے ہیں ایک ہفتے میں یہ دوسری بار لاپروائی دیکھنے کو ملی ہے جس کا ویڈیو سوشل میڈا پر وارل ہو رہا ہے بریلی میں ریلوے کرمچاریوں کی بڑی لاپروائی کیمرے میں کیا دوئی ہے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں ٹرین آنے کے بعد بھی فاٹک جو ہے وہ کھلا رہا ریلوے کرمچاریوں کی بڑی لاپروائی سے ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا یہ لاپروائی بھاری پڑ سکتی تھی الکنات مندر کے پاس یہ جو ہے لاپروائی دیکھنے کو ملی ہے جہاں پار اگر بات کی جائے تو سیکڑوں کی سنکیہ میں شردھالو آتے ہیں لیکن پھر بھی لاپروائی دیکھنے کو ملی ہے تیری انگ ہے سب سے یہاں بات ملائیم بدلے ہے تونے دیش کے حالات ملائیم جو رہے گئے ہے کام ابھی شیش کریں گے اور اب بات نیتا جی کی کرتے ہیں سیفائی میں ملائیم سنگھ یادف کا راج کی سمبان کے ساتھ انتن سنسکار کل کیا گیا انتن بیانترہ میں ملائیم سنگھ یادف کی لوگ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی آٹھ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں اکھلیش یادف نے اپنے پتہ ملائیم سنگھ یادف کو گنگا جل دیا اور مخاگنی دی اکھلیش یادف کے ساتھ بیہار کے ڈپٹی سیم تیجسوی یادف نے پارتیف شریف کو ناندھا دیا تو وہی ان کے پریوار میں جمپل یادف اور ان کی بیٹی روتے ہوئے نظر آئے ویدھرمین یادف ساتھی ساتھ رام گوپال یادف بھی روتے ہوئے نظر آئے انتم یادف میں کئی وی آئی پی بھی شامل ہوئے ہیں آٹھ تصویریں نیتا جی کے انتم سنسکار میں جو لوگ کل شامل ہوئے تھے آٹھ تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تھی جن سیلاب جو ہے وہ عملہ تھا پریوار کے ہر شخص ساتھی ساتھ جو لوگ اس یادفرہ میں شامل ہوئے دور درہ سے جو ٹی وی پہ بھی لوگ دیکھ رہے تھے ان کی بھی آنکھیں نم تھی پریوار کا ہر شخص جو ہے وہ روتا ہوا نظر آئے نیتا جی کو مخاگنی دی گئی پہلی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں جن سیلاب جو ہے عملہ اکھلیش نے گنگا جل دیا اور لکھنو سے بڑی خبر جانا شکریش جن بھومی کے مکھے پکشکار نے سی ام یوگی کو پتر لکھا ہے مکھے پکشکار منیش یادفر نے سی ام یوگی کو خط لکھا ہے جس میں وکرمہ عادت مارک کا نام بدلنے کا آگرہ کیا گیا ہے اور نیتا جی کا پورا جیون وکرمہ عادت مارک پر پیتا ہے نیتا جی کے نام سے وہ جو مارک ہے وہ جانا جائی یہ مانگ جو اس پتر میں منیش یادفر کی طرف سے کی گئی ہے ماں پرشو کی پرتما کی ترش پر مرائم سنگیادف کی پرتما لگائی جائے منیش یادفر نے خط لکھ کر پتر لکھ کر چھے دشک کے سیاست کے اکھاڑے کے پہلوان اور سماجواد کے پورو دھا مرائم سنگیادف پنچتت میں ویلین ہو گئے مرائم سنگیادف کے گاؤں سیفہی میں انہیں انتن ویدائی دی گئی اور اس موقع پر سیاست کے جانے مانے چہرے تو تھے ہی ان کے ہزاروں چاہنے والوں نے بھی نم آنکھوں کے ساتھ اپنے نیتا جی کو رخصتی دے دی مرائم سنگیادف کی پرتما لگائی اس کی ملاد فردا ڈیوژ اس کی ملائم سنگید پرتا ہوتا ہے میچینی مال ملائم سی آدو جی کا نیدن ہو گیا ہے ملائم سی آدو جی ان کا جانا دیش کے لیے ایک بہت بڑی چھتی ہے ان ارتی لپٹوں کے ساتھ آج سماجواد کا سب سے بڑا مہارت ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پنچ تتوں میں دلین ہو گیا صفائی کے ان کے چاہنے والے آج انات ہو گئے پشم کے اس علاقے کو سوارنے سجانے والے ان کے سب سے ہتیشی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہر ایک آنکھوں کو نم کر اپنوں کے بیچ سپردے خاک ہو گئے نیتا جی سماجواد کی اکھڑتی سانسوں کو سہارا تھا ملائم کے سخت حوصلے کا لیکن اب اس حوصلے نے بھی ساتھ چھڑا لیا یہ چتہ بیاسی سال کے ان کہانیوں کی ہے جس میں زندگی کے ہر رنگ ہیں ان کہانیوں میں سنگھرش ہے بھروسہ ہے وہ سبق ہے جس کی سیکھ راجنیتی کی راہوں پر چلنا سکھاتی ہے ملائم سنگھ یادو جی ایک جو جارو اور سنگھرشی نیتا تھے سماجوادی ویچاردھارہ سے جڑے ایک مہتپون ستھمب تھے سنگھرشوں سے تپے بڑھے اور پردیس کی راجنیتی کے پانس تسکتک کیمرو بندو بنی رہے ہیں سومبار کو گروگرام کے میدانتہ اسپتال میں سیاست کے اس شکھر پرش کی سانسوں نے اس کا ساتھ چھوڑا جس نے گاؤں کے دنگل سے لے کر چھ دشک تک سیاسی اکھاڑے میں نجانے کتنے ہی سیاسی مہارتیوں کو پٹکنی دی تھی دھرتی سے جڑا ہوا دیتا یعنی مانا جاتا تھا تو ملائم سنگھ جی کو مانا جاتا تھا اب ان کے جانے سے میں سواتا ہوں بھارک کی راجنیت کے بہت بڑی اشتی ہوئی ہے ہر کسی کی آنکھیں نم تھی اور نم آنکھوں کے ساتھ ہر کسی کے لفظ میں نیتا جی کی یادیں جوڑی تھی جاننے والوں اور چاہنے والوں کا حجوم تھا صفائی کی سڑکوں پر اور ہو بھی کیوں نہ دھرتی پتر کی ویدائی کا لامہ جو تھا صفائی سے ونید دوبے کے ساتھ عویناش سنگھ ٹیم نیوز اسٹیٹ